حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میسپان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت کہتا ہے اور ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی اپنے ٹیلی ویژن سیٹس آن کیے ہیں اور حق کو ٹیون کیا ہے میں بتانا چاہوں گا کہ آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سامت مسافر اور ہم بات کر رہے ہیں سمدہ ہیلنگ کے حوالے سے سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے اور ہیلنگ کیا ہوتی ہے اس حوالے سے ڈاکٹر آپ جیسے کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا اور آپ نے کافی دیچیل میں اس حوالے سے بتایا کہ ہیلنگ کیا ہوتی ہے جی 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 جیسے کہ میں نے کہا کہ اب اس ہیلنگ کے ذریعے جو ہم سمدہ ہیلنگ انرجی کی ہم جو بات کر رہے ہیں پلس جیسے کہ ابتدا میں میں نے کہا کہ یہ دنیا کی جو ہے آہ سٹرانگسٹ ہیلنگ انرجی ہے یہ تو کسی بھی قشم کا جیسے کہ ہمیں سخت صفیحہ صادق نے کوئیٹر سے ہمیں کال کیا تھا انہوں نے کہا یہ بلڈ پریشر کے حوالے سے جی اور رات کو ان کو نین نہیں آتی ہے اس طرح مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف پابلمس ہوتے ہیں مختلف بیماریاں ہوتی ہیں مختلف مسائل ہوتے ہیں جی تو یہ جو ہیلنگ انرجی ہے جی یہ کس انداز سے ان پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے ان بیماریوں پر ان مسائل پر جی جی آہ یہ آہ اثر کرتا ہے جہاں پر پابلم میں یہ انٹیلیجنٹ انرجی ہے جو کہ اپنے آپ خود تشخیص بھی کرتے ہیں یہ جیسے اور کبھی کبھی تو یہ ہوتے ہے کہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں ایک پیشنٹ پر جہاں پر پابلم ہے جی پابلم وہاں پر نہیں ہوتے ہیں ہمیں اگاہے ہوتے تھے کہ پابلم کئی اور ہیں گھڑ پر کئی اور ہے بوڈی کی کسی دوسری سی میں تو ہم جا کر وہی پہ ہیلنگ دیتے ہیں یہ ایک حیرانکن دنیا ہے اور بہت مزی کے دنیا ہے جب آپ اپنے نیچرل ہیلنگ کرتے ہیں تو خود بخود وہ پاورز آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے بوڈی میں اور وہ پاورز جو ہے آپ جیسے آن کرتا ہے آپ کے بوڈی میں آ جاتا ہے اور پھر آپ دوسروں کو ٹرانسپر کرتے ہیں یا بائی ڈسٹنس ہیلنگ یا دوسری طریقے سے مثلا کوئی چیز نجاز کر کے دیں انوائرمنٹ میں انرجی چھوڑا جا سکتے ہیں کہ انوائرمنٹ میں انرجی پاور کو آپ وہاں پر ایکٹیویٹ کریں نیگٹیوٹیز ہم پر اصد نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک اللہ کا بہت بڑا نعمت ہے جی جی اچھا اس میں اس کی کوئی سائیڈ ایفیکس کسی قسم کے سائیڈ ایفیکس نہیں سائیڈ ایفیکس اس کے کوئی نہیں ہے بلکہ یہ جتنا زیادہ اپلائے کرتے ہیں آپ جی اتنا ہی زیادہ مفید ہوتے ہیں انسان کے لئے اچھا کبھی آپ کی پاور ختم نہیں ہو سکتا ہے نہ کبھی آپ سے کوئی چین سکتا ہے نہ کبھی آپ سے لے سکتا ہے بات ہو رہے تھے خدمت کا جی خدمت کیا ہوتی ہے جی تو خدمت جو ہے ایک وہ چیزیں جو کہ سمدہ ہیلنگ انیجی میں لوگ بات کرتے ہیں خدمت کا کہ ہم نے خدمت ہم نے فلان جگہ پہ فنڈز کٹھا کیے ہیں فلان کو کھلایا ہیں دے گے پکائی ہیں یا کوئی انجیو بنائی ہم نے یا فلان کیے یا یہ کیے ہم نے یا ماظرو کا ہم نے ہیلپ کیے یا کسی اور جس کا ہیلپ کیے ہم نے اپنے آپ کو بہت ہی کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت سے کام کیے ترحال کی یہ سارا کام سسٹم کا ہوتا ہے صحیح آپ کا کوئی کام نہیں ہے نہ ہی کوئی حق ہوتا ہے کسی کا اس طرح کرنے کا جو بھی فنڈز کٹھا کرتے ہیں آپ وہ سسٹم کو آپ کو دینے چاہیے سسٹم ہی جو انہیں وہ کام کرنے چاہے لیکن اگر سسٹم سے مایوس ہے آپ سسٹم کے مطلب ہے گورنمنٹ اگر اسی مایوس ہے آپ سمجھتا ہے کہ وہ جیسے حق لوگوں تک نہیں پہنچتے صحیح تو پھر ایسے ایک شخص ہو سکتا ہے جس طرح کی یہ عیدی ہے جی تو بات یہ ہے کہ یہ صدمات یہ سارا کچھ چکر ہے کوئی کیا نہیں ہوتی ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں میں چار دن میں تین تین گھنٹے یعنی بارہ گھنٹے میں میں ایک شخص کو ایک نیچرل ہیلر بنا دیتا ہوں اور وہ اپنا ہیلنگ کرتے ہیں اور اگر خدمت کسی کی دل میں ہے تو وہ میرے پاس آئیں پھر خدمت دیکھیں بات اجزبے کی ہے آپ کیسے خدمت کریں گے اور کیسے آپ لوگ چھوئے نا کس طرح آپ سے مستفید ہو سکتے آپ کے اگر ہاتھ میں شفاہیں بات کرتا ہے روحانی لوگ ہوتے جو بات کرتے ہیں سارا دن قرآن اور حادث کے بات کرتا ہے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے جنت کو پا لی صحیح سارا دن جو ہے نا وہ بیٹھے رہتے ہیں بات کرتے ہیں آپ آ جائیں ایک بار شفائی کوتے پہ تو دیکھ لو کیا آپ کے ہاتھ میں شفاہ ہے صحیح کیا آپ کے گفتگوں میں شفاہ ہے کیا آپ کے وجود میں شفاہ ہے کیا آپ نے دن میں کوئی تین چار سو لوگوں کا درد دوک دور کیے کہ صرف بات کرتے ہیں بیٹھے ہوئے سٹیج پہ بڑا بڑا کر کے اپنے آپ کو وائٹ کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے تسبیت بھی کرتے ہیں یہ تو سلف کے لئے آپ کر لیں آپ اللہ کی مخلوق کا خدمت کریں صحیح کیا روحانیت آپ نے بنائی ہوئی تضادات پھیلاتے ہیں آپ روزانہ کے یہ افلاں ہیں یہ شرک ہے یہ اس طرح کے یہ اس طرح کے یہ اس طرح کے آپ آ جائیں آپ روحانیت کو محسوس تو کریں نہ صحیح آپ شفائی لہرے لیں اور لوگوں کا خدمت کریں اور شفاہ جو ہوتا ہے صرف من جانب اللہ ہوتے ہیں بے شک اللہ کی طرف سے یہ سارا کچھ ہو تو کچھ لوگ ہیں جو روحانیت کے دعوے دار ہوتی ہیں وہ نمائش ہوتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں صرف ظاہر ہے ان کا بظاہر نظر آتا ہے یار بڑا کیا لیکن دل سے اس کا اللہ کو پتا ہے کہ یہ کیسے دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدان ہیں بیرکریٹس جو بھی ہیں خدمت کی بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہم یہ کریں گے ابھی سڑک بنائیں گے آپ کے کسی کے پاس در دو کہ ڈاکٹر کا وہ خرچہ نہیں کر سکتا ہے وہ ہسپٹل نہیں جا سکتا ہے بیمار پڑا ہوا ہے اس کو آپ سڑک بناو اس کا آپ بیلڈنگ بناو ان کے آپ سے دنیا ذر سے ایور کر دو ان کے لئے آپ اس دنیا کو جنت بناو ان کو کیا کرنا ہے ان کو اس چیزوں کو اس کی کیا فائدہ ہے ان کے لئے ان کو تو شہد چاہے ان کو دیندر سے خوشیاں چاہے خدمت کے بات کرتے ہیں لو جی اب سب یہ خدمت کے والے سامنے اپنی بات جاری رکھیں گے ہمیں ساتھ ایک کالر بہت دیر سے کھل پرے ہیں تو ہم شامل کرتے ہیں کالر کو اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں عروج بات کر رہی ہوں لہور سے جی عروج آپ لہور سے بات کر رہی ہیں کیا ہمیں شہر کرنا چاہتی ہیں جی میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہوں گے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی جی اور ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کہنا چاہوں گے کہ ان کا بہت ہی اچھا انداز ہے بلکل بناوت سے پاک تو اس لیے آپ کو پروگرام دیکھ کے اور بھی اچھا لگتا ہے صحیح آر ایس کے پروگرام کے حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں جی جی آپ سوال کیجئے جی میں سمدھا کا تعلق مذہب سے ہے یا سائنس سے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سمدھا ہر کوئی سیکھ سکتا ہے اس میں عمر کی کیا حد ہے اچھا جی شیلنگ ٹھیک ہے اروج آپ نے ہمیں کال کیا لاہور سے اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور ہم ابھی ڈاکٹر صاحب مسافر سے پوچھتے ہیں آپ اپنے ٹیلیویزن سیٹ کے قریب رہیے جی بالکل میں ہوں پاس جی اچھا یہ انہوں نے بہت اچھا سوال کیا کہ سمدھا کا تعلق مذہب سے ہے یا سائنس سے ہے دیکھیں اس کے تعلق جو ہے مذہب سے بھی ہے سائنس سے بھی ہے سائنس کی طرف لے جائے تو سائنس ہے ثبوت ہے ثبوت دیتا ہے آپ کو میڈیکل پہلے ٹیسٹ کروائیں پہلے میڈیکل ٹیسٹ کروائیں کسی پیشنٹ کا پھر آپ ہیلنگ دے دے پھر بعد میں ٹیسٹ کروائیں آپ دیکھ لیں کتنا فرق ہوگا اور پھر ایک انکیوریبل ڈیزیز جو میڈیکل کیور نہیں ہوتا ہے آپ لیں جی ڈاکٹرز زیادہ میرے پاس آتے ہیں سیکھتے ہیں سیکھنے کے لئے زیادہ ڈاکٹرز بھی تقریبا جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ تقریبا فورٹی پسنٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں اچھا میڈیکل سے ریلٹیٹ جو لوگ جو اس شفائی لہرو سے جو جو شفائی سلسلے ہیں اس میں پیر بھی ہوتی ہے جو ہے یہ باقی جو ہے اس طرح لوگ ہیں جو کہ پہلے سے ہیلنگ میتھرز کر رہے ہیں یا اس طرح ماسٹر ریکی والی ہیں یوگا والی ہیں جو بھی اس طرح کی لوگ ہوتے تو یہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے روحانیت سے بھی ہے آپ ٹوٹلے روحانیت کی طرف لے جائیں تو شفائی جو ہوتے وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں اور شفائی جو لہرے ہیں وہ شفائی چاہے کسی بھی چیز میں ہو اللہ کی طرف سے تو یہ ایک مذہب بھی ہے یہ دین ہے اور مقصدی یہ ہوتا ہے مذہب کا دین کا یہ مقصدی یہ ہوتا ہے اب تم لوگوں نے مقصد جو ہے مذہب کا دین کا کچھ اور بنا دیئے لیکن مقصد جو ہے مذہب کا دین کا کسی کے دردوک کو دور کرنا یہ نہیں کہ بیٹھا رہنا بولتا رہنا اور بولتا رہنا یا یا آپ جو ہے نا آہ کھڑے ہو کر ٹی وی پہ آہ بتاتا رہنا یا بیٹھا رہنا بولتا رہنا یا جا کر یہ نہیں آپ کو پرکٹیکلی پاس بڑا اچھا ہے کہ کیا ہوا تھا کہ آہ اس طرح کے مقصد جو لوگ آتا ہے پر بے کی نہیں ساعتا ہے کہ اسے روحانیت پر کیا پتا ہے اس کا روحانیت کا کیا بتا ہے انہیں انہیں انیجی کا کیا پتا ہے سائنس کا وہ تو ایک ہائیوان کے طرح ایک آنیمل کے طرح صرف اپنے آپ کو گوشت پوس اور خون سمجھتے ہیں انہیں کیا بتا ہے کہ ایسے شفائے لہرے ہوتا ہے اور پھر میرا ہولیا جب دیکھ لیتا ہے کہ کوئی انگریز بیٹھا ہوا یہ کیا شفائے لے رہے ہمیں دے سکتے ہیں یہ کیا کر سکتا ہے تو یہ جو ہے نا جب یا ابھی بچہ ہے یہ ابھی شخص یہ اتنا عمر بھی تو نہیں ہے یہ کس طرح کے ممکن ہے لیکن جب وہ آت کر دیکھتا ہے پہلے کلاس میں جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں ایسے حیران ہوتے ہیں کہ ہم ہمارے خواب میں بھی نہیں تھا اور ہم ایسے ممکن کیسی ہو سکتا تھا یہ جس طرح کے پسلے پروگرام میں آہ وہ مغید صاحب نے کال کیا تھا جی ایک بہت آہ ہائی لیول کا بزنس من ہے اور وہ جو ہے نا ان کے اپنی کمپنیز ہیں وہ وہ پہلے دن جب آیا تھا تو تو بھی ایسا مقصد ہمارا تھوڑا سا ماحول نہ بہت ایڈوانس ہے اور نہ بہت سادہ ہے تو اسے وہ بہت شاید ایڈوانس ماحول میں رہ رہ لیکن وہ وہاں پر اس سے شاید تھوڑا بہت زیادہ یقین نہیں آئے لیکن وہ جب انہوں نے محسوس کیا پہلے دن سے اب وہ ماسٹر کورس بھی کرنا چاہتے ہیں اچھا ماسٹر کورس کے لئے بھی انہوں نے اپلائی کیوئے سمدھا کہ ماسٹر کورس کے تمام اس کورس کے لئے اس بہت زیادہ لوگ میرے پاس بہت ہائی جو ہے پوسٹ بھی جو ہوتا ہے گورنمنٹ کے اور باقی جزوں کے آتے ہیں لیکن وہ محسوس کرتے ہیں اور کچھ روحانی لوگ جو ہوتے مثلا یا کچھ مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آتا ہے پہلے تو ان کے آنا بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ کہتا ہے ہم تو یہ جانتے ہیں ہم تو وہ جانتے ہیں ہم تو یہ کرتے ہیں ہم تو یہ کرتے ہیں کئی کیڑے میں کڑے بھی نکال لیتے ہیں اچھا ایک شخص میں لیکن جب وہ پہلے کلاس لے لیتے ہیں اس کے بعد انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی جو ہم چاہتے تھے اس کی آنا جو تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے اس کی جو ایگو ہے وہ تھوڑے سا نیچے آنا شروع جاتا ہے کہ یار شاید ابھی میں کچھ زیادہ نہیں جانتے ہیں ابھی ہماری نالج محدود ہے پہلے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو پتہ نہیں دنیا پہ راج کر رہے ہیں اور ہم تو بہت کچھ شانتے ہیں تو خدمت کی بات ہو رہا ہے کہ خدمت کیا ہے صحیح خدمت کی جو بات ہے خدمت اگر کسی نہیں کرنا ہو تو وہ میری پاس آئیں صحیح اگر کسی نے دل میں تھوڑے سی بھی انسانیت کے لیے تھوڑے سی بھی انسانیت کے لیے دل سوزی ہو ان کا حوصلہ رحمی ہو ان کا تو اگر خدمت کوئی کرنا چاہتا ہے وہ میری پاس آئیں میں اسے ایسا بنا دوں گا جو کہ وہ خدمت کرے گا اور وہ ان سے پھر لوگ جو ہے نا وہ اندر سے خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا اور صحیح مانا میں پھر وہ خدمت کرے گا میں جذبہ پیدا کرواتا ہوں دیکھیں میں اپنے سٹوڈن میں وہ جذبہ پیدا کرتا ہوں پہلا کوئی نہیں چاہتا ہے کسی کا علاج کرے کیونکہ میرے پاس لوگ بھی ایسا آتا ہے جو کہ بہت ہائی سٹوڈیز بہت جو ہے نا ہائی ایڈیوکیشنل پیپل ہوتی ہے تو اس لئے وہ ان کے پاس ٹائم میں نہیں ہوتا ہے کسی کو کوئی دات دوک کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے انہیں میشنی مسنوی دنیا میں اتنے جو ہے نا وہ مصروف ہوتے ہیں کہ اسی پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا خدمت کیا ہے اور انسانیت کیا ہے اور کسی کا دات دوک دور کا نہ کیا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ دے کر شاید خدمت ہوتا ہے یہ بلکل بھی صحیح خدمت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اپنے جگہ پہ ہے لیکن یہ جو خدمت درد دوک کسی کا دور کا نہ آپ کے ہاتھوں سے بہت بڑی بات ہے اس سے بڑھ کے کون سے بات ہو سکتا ہے صحیح بات ہے